ایسی سخصیت ہے اللہ 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 کا ذکر کر رہی ہے حضرت مارابیہ خادمہ بیٹی ہوئی ہے کوئی جگہ ہم نے دیکھی جہاں عبادت کر رہے گئے جہاں خاجہ سن بسری رحمت اللہ تعالی مولا علی کے پہلے مورد بیلا کلیفہ ہے پہلے پانچ سو برس قرآنی آج بھی عبادت کا موجود ہے کبھر سکاہ رہی ہے وہ عبادت بسری اللہ 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 کا ذکر کر رہی ہے خادمہ کو کہا کچھ ہے کہا مائی ایک روٹی ہے کہا دے دے اللہ کے نام پہ کیا اللہ کے نام پہ دیکھو توقع چکتا دے دیا اللہ کے نام پہ ایک روٹی ایک ہی ایک ہی دے دی اللہ کے نام پہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے اللہ کا ذکر کر رہی ہے دس تک کہ کون کہ مالک نے بھیج آئے کہ کیوں کہ روٹی لے کر بھیج آئے کہ کتنی ہے کہ پانچ کہ میری نہیں جا کیا کہا جا وہ چلا گئے کہ ماران بسری جکر کر رہی ہے اللہ 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 کا ذکر کر رہی ہے تھوڑی دے آکے بیٹھ جا جا ہے کہ ماران بیا کچھ رہتا ہو جائے بھوک لگی ہے دو بار آوازے سنی کہ پانچ روٹی سات روٹی یہ کہتا اگر ایک مل جا ہے تو دل کو قرار مل جا ہے یا سات آرہ یہ نہیں لے رہی ہے کیا سات آرہ نہیں لے رہی ہے یہ فقیر کہ دل میں خیال اگر ایک مل جاتی ایک لیکن یہاں سات آرہ نہیں دل میں خیال کر رہا تھوڑی دیر بھی کن دست کون کا مالک نے بھیجا ہے کیا لے کر آیا کا روٹیاں لے کر کا کتنی یہ کا دست کا میری ہے کہو سبحان دست روٹی ملی خادمہ لے کر آئی اور کہ اس فقیر کو عطا حرما دو کہو سبحان اللہ تو کہا کہ مارابیہ بس لی کیا باتیں سات پانچ آئی ہم نے نہیں لی سات آئی نہیں لی دس لی کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے میں نے صبح صبح اللہ کی نام پہ ایک روٹی اللہ نے دس حطا حرما آئے تم اگر ایک روپیہ دے گو اللہ دس حطا حرما آئے اب آپ کہیں کہ مولانا صاحب ہوگا ہاں ہوگا کیا خدا پر وروسہ رب کا وعدہ اور اگر آپ کی اخلا کے ساتھ دی تو اللہ ایک ساتھ سو روپیہ کا سوا بتا حرما دے ایک ساسو کیا ہواری میں ڈالتے ہیں گاؤ کتنے نکلتے ساسو ساسو دانے نکلتے دالتے ایک اللہ ساسو آتا حرما آئے تو آج یہ کرنی ہے کہ اللہ کے نام پہ دیا کرو مولا علی کے سا کہو سنو دنگ رہ جاؤ گے اس فقیر کو کہا دروسری پڑی مولا علی مسکر کسا ہے در کرنا رضی اللہ فقیر آیا ہوا ہے خادم کو کہا کہ جو بھی نکلے سو نہ چاہتی اٹھ کے اندر سے نکال کے دیتا دیر ہو گئی کیا ہو گئی دیر ہو گئی نکال میں مولا علی نے فقیر جائے سیر تیر تیر ہتا کر رہا دیر ہونے کی بنیاد پر مولا علی مسکر کسا نے سیندھ رون بھرے ہوئے سونے چاہتی کہ ایک فقیر کو عطا حرما دیئے فقیر تا گھنی ہو گیا لیکن وہ رسی پکرنے والا تھا جب مولا علی سے سنا سنا کے دیر ہو گئی تو سیندھ رون کو حرما دیئے تو بھاگا کیا بھاگا مولا علی نے حرما یا رک جا تو کیوں بھاگتا ہے کہ اگر اوٹ دیر ہو گئی تو مجھے بھی اس کے حوالے کر دوگے کیا میں آپ کا ساتھ رہنا چاہتا ہو اس کا ساتھ نہیں چاہتا اس لیے بھاگا تھا کہ آن تھوڑی اللہ کے نام پہ صوب ایک روپ یا جو انشاء اللہ ساتھ کر بھائی کبھی دیکھ کر تو دیکھو اور کیا کہ نہ کہ اللہ میرے جان مال کا صدقہ حرما بھلائی 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 ٹل جائے گی مسئیبت ٹل جائے گی صدقہ دینے سے بھلائی ٹل جاتی پر یہ درود لیکن دیل میں وسوسہ کے سوئے دس دیں گے تو نفے ہو جائے بس وسوسہ نکالو ملے گا انشاءاللہ کیا مولا علی نے کہا گنی بننا چاہتے دولت من تو اللہ کے نام پر دیا کرو دولت من بن جاؤ گے کیا دولت من بن جاؤ گے لیکن بات آئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا کا تو یہ حال تھا کہ اگر سائل آجا تو جتنا ہوتا دیتے تھے اور اگر اور سائل آتا تو کہتے کہ دکان سے لے لیں میرے نام پر میں بات بات حرما دوں ایسی سخاوت میرے آقا صلی اللہ علاجت اس لیے کہا کہ کون دیتا ہے دینے تو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا میرے آقا کا صدقہ ہم کھا رہے لیکن عرض یہ کرنی ہے ہر بات آئی دیکھو ہر ولی اپنی قبر میں جندہ ہے یہ عقیدہ رکھو ہر ولی اپنی قبر میں جندہ ہے ہر کلدہ اپنی قبر میں جندہ ہے حتیٰ کہ آپ یہ سمجھتے کہ یہ مرہم یہ نوت بائی یہ بھی جندہ ہے ان کی روح آتی ہے کیا روح آتی ہے خود آقا صلی اللہ تعالی سم گئے مائسہ صدی کا اس حدیث کی راویہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی کے تھوڑے قریب گئے ایک کبر تھی آقا گھٹنوں کے بل بیٹھ آقا کی جگہ تھی آج بھی موجود ہے وہ جگہ کیا آج بھی جگہ موجود جب نانی باقی صلی کہا یہ کب جا سکتے ہیں لیکن جمعہ کا دین مل جائے تو وہاں چھٹی ہوتی ہے تو ان وہ جگہ جا آقا صلی اللہ تم کے امی جان بی بی آمین آرام خرم رہے اللہ کی رحمت برس رہیے خود آقا صلی اللہ وہ دوسر وہ وہ گئے اور رونے لگ گئے رونے لگ گئے ماں کی یاد آئی ماں بیٹا کتنا بھی نہ فرمان لیکن ماں کا دل مہ حرمان دے گنیمت سمجھو ہے تو گنیمت سمجھو اور اگر انتقال کر چکے قبر پاک پہ جاؤ کیا ہے اللہ تبارک وطالہ حد عمرے کا سواب حرمان دے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھنوں کے بل بیٹے رونے رہے 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 ماں ایسا صدیقہ دور سے دیکھ رہی تھی دیکھ بھی آقا مسکرات نور نکلتا تھا میں آقا نور نور نکلتا تھا مبارک سے اگر تھک دے لحب ذہن کا وہ قبال تھا کہ مولا علی کی آنکھ سکھ رہی تھی جنگہ خیبر کے موقع پر آقا میں مولا علی کو مل دی تو مولا علی کے آنکھ دروس ہو گئی سمجھو حضرت حبیب کو سام نے دس ریا تھا اور دونوں آنکھیں چلی گئی تھی حضرت حبیب کے ابا حضور آئے روگر رج کی یا رسول اللہ صلی اللہ تو میرا نوجوان بیٹا ہے دونوں آنکھوں سے نابی نہ ہو چکا ہے آقا کرو خرمائیے میرے آقا صلی اللہ قسم اپنا جن کا پرسن رکھ لکھ تو خسو جاری ہو جایا میرے آقا کا جسم کا سایہ نہیں تھا کیا ہاں اور ان کی بہن جب میں واقع ہو چاہے حبد اللہ آقا صلی اللہ جان کا بھجپنہ ہو جہاں جیسے دائے حلیمہ رہتی تھی وہ جگہ وہ کمرہ ابھی ابھی مجھے میسیس آیا کل کے نزدیوں نے گرا دیا کیا یہ لوگ نسانے مٹاتے رہتے جہاں آقا صلی اللہ آرام حرما تھے وہ مقام موجود تھا ہمارے قادری باپور میں دیکھا وہ مقام موجود تھا جہاں ان کی بہن رسول پا کی بہن یعنی دائے حلیمہ کی بہن بیٹی جس کا نام سیمہ تھا اس کا کمرہ الگ تھا جہاں دائے حلیمہ ریا کرتی تھی وہاں بھی کمرہ الگ تھا میں دیکھ کیا ابھی ایک مہینے پہلے باروی سریت میں وہی تھا پھر گیارے سریت پہ گوشہ کو کا ملا لیکن ابھی ابھی کل مجھے کلیت دکھائی گئی کہ حضرت دیکھئے جو درق تھا وہ درق کے پاس ہم گئے اور وہاں تقریبی ہوئی فاتحہ ہوا وہ درق وہ جار ہے جہاں آقا صلی اللہ وقت میں حضرت جبریل بن علیہ صلی اللہ سلام آسمان ہی کائنے سائے اور سینے کو چیرہ تھا کیا سینے کو چیرہ تھا چانت دیا تھا وہ درق آدمی موجود تھا لیکن ابھی بھی دو چار روز پیل نجھ دیو نکال دیا اللہ کو رسالیا مٹا کہ یہ لوگ بتانا یہ ہے کہ اپنی ماں کی کبر پہ گئے واپس آئے مسکرہ رہے تے مائیسہ سینے گا رچھتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی سب کیا بات ہے آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے